ٹاپک ہے دنیا میں کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں بلکل ٹھیک بات ہے دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ کوئی فرشتہ نہیں یہاں سب گناہگار اور زندگی میں سب سے کوئی نہ کوئی خطا ضرور ہوتی ہے پتہ ہے یہ غلطی غلطی گناہیں ہم سے کیوں ہوتے ہیں تاکہ ہم کچھ کو فرشتہ اور دوسروں کو ابلیس سے تشبیح نہ دے سکیں جب ہم کسی کو برا بھلا کہتے ہیں تو دلی دل میں یہ ضرور سوچتے ہیں کہ ہم کون سے اچھائی کے پتلے ہیں ہم کون سے بے گناہ ہیں بے گناہ یا فرشتہ سفت ہیں تو ہم اندر ہی اندر سے تھوڑا ڈر جاتے ہیں اور روح جاتے ہیں اور پھر دوسروں سے معافی مانگ لیتے ہیں ورنہ اگر کسی سے کوئی خطا نہ ہوئی ہوتی تو آج سب کے سب خود ہی میں فرشتے ہوتے ہیں اللہ باگ انسان کی فضلہ سے بہو بھی واقفتہ اس لئے اس نے انسان میں کہیں نہ کہیں نہ ندامتیں ضعور رکھی ہیں تاکہ انسان انسان ہی رہے فرشتانہ بنے تو اگر ہمیں دنیا میں رہنا ہے تو خود کو اور دوسروں کو غلطیوں گناہوں سمیت خبور کرنا ہوگا کیونکہ نہ آپ کوئی فرشتہ ہیں اور نہ کوئی دوسرا ابلیس نہ ہے جہاں میں کوئی ابلیس ہے نہ کوئی فرشتہ سفت ہے ہم سبھی آدم کی اولاد ہیں خطر ہمیں ورسراست میں بھی دی ہیں لیکن اس کے برس اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ غلطیوں پر غلطیاں کیے جائیں اور اللہ پاک کی بتائی گئی حدود توڑتے چلے جائیں بلکہ جب اپنی غلطیاں گناہوں کا احساس ہو جائے تو اللہ پاک سے اپنے کیے گناہوں کی توپہ کریں اور پھر اسی کے ہوکر رہ جائیں اس لئے خطائے اور معذر سار سار جلتی ہیں اگر خطا ہو گئی تو توبہ کریں اور آئندہ ایسی غلطیاں گناہ دوبارہ دھولانے سے خود کو محفوظ رکھیں